مختار انساری کے بعد ان کے بھائی بی ایس پی سانسد افضال انساری کو بھی گینگسٹر ایکٹ میں دوشی قرار دیا گیا ہے افضال انساری کو چار سال کی سزا سنائی گئی ہے اور پولس نے انہیں راست میں لے لیا ہے اس فیصلے کے بعد افضال انساری کی لوگ سبس ستہ جانا تیہ ہے اس سے پہلے غازی پل کی ایم پی ایم ایل ایک کوٹ نے مختار انساری کو دس سال کی سزا سنائی ہے اور ساتھی پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے مختار کے خلاف گینگسٹر ایکٹ اور کشنانن رائے سمیت سات لوگوں کے حتیہ کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے دوہزار پانچ میں تتکالین بی جی پی ودہایت کشنانن رائے سمیت سات لوگوں کی گولی مار کر حتیہ کر دی گئی تھی جس کے بعد اس معاملے میں پولس نے دوہزار سات میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت افضال انساری مختار انساری اور ان کے بہنوی اجاز الحق کے خلاف کیس درج کیا تھا جس میں یہ فیصلہ اب آیا ہے سورب ہمارے ساتھ چھڑ گئے ہیں ہمارے سیوگی سورب یہاں پر جو فیصلہ ہے کوٹ نے وہ سنا دیا ہے اب افضال انساری کو چار سال کی سزا یہاں پر سنائی گئی ہے کیا کچھ کوٹ میں کہا گیا ہے سورب دیکھیں بہت مہتفون پیسلا ہے یہ اور اس پورے معاملے میں آپ کو بتائیں تو افضال انساری مختار انساری پہلے سے ہی جیل میں نے دفتال کی سزا ہوئی ہے افضال انساری کو اس پورے معاملے میں چاہ سال میں سزا ہوئی ہے وہ دازیبور سے سانسر ہے اب چاہ سال کے سزا ہوگئے یہ تو سوراں ان کو پولیس نے اپنی راست میں لے لیا ان کو جیل دے جا جائے گا اب ان کو بیل لینے پڑے گی ہائی پورٹ سے دفتال ان کو جیل میں رہنا پڑے گا اور اب ان کی سانسر تدستہ بھی چلی جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے حالی میں پیچھے میں راہل گانڈی کو جب سال بھی سزا ہوئی تھی تو ان کی سانسر تدستہ تھی وہ چلی گئے تھے اور اب افضال انساری کی بھی جو سانسر تدستہ ہے وہ چلی جائے گی اس پورے معاملے میں ان کو افضال انساری ملے لیا گیا ہے پولیس نے اراثت ملے لیا اور ان کو اس وقت جیل لے کر جائے جا رہا ہے اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کشنان حتی ازان دوشی قرار دیا گیا مختار انساری کو دس سال بھی خدا دی گئی اور افضال انساری کو چاہ سال بھی خدا دی گئی تو اب افضال انساری جازی پور سے سانسر ہیں وہ اب سانسر نہیں رہیں گے ان کی سبسطہ چلی گئی ہے اس کے علاوہ ان پر جرمانہ بھی لگائے گیا ہے بسپس سانسر افضال انساری افضال انساری کشنان حتیہ کان کے دوران ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر تھی ہی نہیں مختار انساری اور افضال انساری دونوں کو ہی ایکوٹ کر دیا تھا یعنی دونوں کو ہی نردوش کرا دیا تھا اس پورے معاملے میں افضال انساری دوشیہ پانچ سے ہی ابھیش رائے اچھا کان ماملے میں جیل میں ہے لگاتار اور آج بھی جب وہ پیش ہوئے تو انہیں بالا دیر سے ویڈیو کانسنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا تو اب افضال جو انساری بند ہوئے ہیں ان کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں افضال انساری دوشیہ پانچ سے چلے گئے اس کے لئے تیار بھی تھے ان کے وکیروں نے کافی جرہ بھی کی کوانٹم آف پنشمنٹ کو لے کر کے لیکن جج نے ان کو دوشیہ کرا دیا اور جب یہ پورا ہتیا کانگ ہوا تھا کشان اندرائے اس میں محمد آباد کی ردائیت سے ان کے کافیلے پر حملہ کیا گیا تھا ایک ای پوٹی سیون سے حملہ کیا گیا تھا جس میں کشان اندرائے سمیت سات لوگوں کی ہتیا کر دی گئی تھی اس معاملے میں اس مصط اللہ دونوں ہی دوشی نہیں کرا جئے گئے کہ ان کو کلیئنٹ دیندھیdan دوزار انگیس میں لیکن اس پوری معاملے میں جو کیانک کر ایک لگا ہے اس میں دوشی کرا جیا ہے افضال انساری کا افضال انساری احدان سے پہ چاٹین دلے کر دوزار دو تھا زدھائق سے محمد آباد سے 然后 پہ دوزار چار میں وہ سفاکی سکڑ پر سانسد بنے اس کے بعد دوزار نوع میں چنا ہو رہے انہوں نے اپنی نئی پارٹی قومی قضل بنائی اور 2019 میں وہ بسپا میں شامل ہوئے اور وہ سبا بسپا الائیم سے لڑے تو انہوں نے جو کنگری منتری ہیں منوج جنہا ان کو ہرائے تھا اور اب لوگتباس کی پھالی ہو گئی ہے اپنے نکت در وہاں بائی دیکھن کرائے جائیں گے تو بسپا کے لئے کچھا بسپا کے سانسط کا افضارانساری جیل گئے اور رحول گاندی کے بعد یہ دوسرے سانسط بن گئے ہیں جن کی جو سانسط سدستہ ہے وہ رد کر دی گئی ہے شکریہ سورب آپ کا سب جانکاری کے لئے تو افضارانساری کو چار سال کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی سانسط سدستہ ہے وہ بھی رد یہاں پر ہوگی اور یہ جو معاملہ تھا جس میں آپ سورب بتا رہے تھے 2005 میں تاتکالین بیجیپی ویدھایا کشنا نرائے سمیں سات لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اس سے جڑا ہوا جو گینگسٹر ایٹ کوٹ کی طرف سے سنائی گئی ہے یہاں پر غازی پور کی ایم پی ایم ایل ایک کوٹ نے مختار انساری کو دس سال کی سزا سنائی اس معاملے میں پانچ لاکھ کا جرمانہ ان پر لگایا اور یہاں پر جو افضال انساری ہیں ان کو بھی دوشی قرار دیتے ہوئے چار سال کی سزا سنائی گئی ہے